موزیز دوستو میں ہولی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو فلسطین اسرائیل کشید کی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور کئی فلسطینی مسلمان اس جنگ میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق اکتوبر دوہزار تیری سے ہر ہفتے میں تقریباً دوہزار فلسطینیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کئی ممالک میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے فلسطین کے نہتے مسلمان مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی مسیحہ آئے اور ہنے اس ظلم سے نجات دلائے لیکن سب بے سودھ ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک فلسطین اسرائیل مسئلے پر کئی بار بات کر چکے ہیں کئی ممالک کے دورے کے دوران انہوں نے مسلم امت کو یہ پیغان دیا ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوں اور یہودیوں کے خلاف اگٹے ہوں لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رہنگ دی دوستو برمنگم یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے آن لائن کیا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ جب اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ فلسطینیوں کے مدد کیوں نہیں کرتا اور اسرائیلیوں کو ان پر ملازم کیوں ڈھانے دیتا ہے اور اس کے علاوہ ہم عام مسلمانوں کا اس سب میں کیا کردار ہونا چاہیے ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مسجد الاقصہ کی حفاظت کر رہی ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ بھی ہے یہ تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے یہ جہاد بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے جو تمہیں ناگوار گزرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو قتل عام شروع کیا اور انہیں جرمنی سے نکال دیا انہیں یہودیوں کو فلسطینی مسلمانوں نے خوش آمدید کہا اور فلسطین میں رہنے کو جگہ دی بدلے میں انہیں یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو شہروں اور گھروں پر قبضہ کر لی اور جب ان لوگوں نے آواز اٹھائی تو انہیں دہشتگرد قرار دے دیا گیا بھلا یہ کیسا انصاف ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ امریکہ اور مغربی ممالک دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہیں جب روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو سب یوکرین کی حمایت میں بول اٹھے لیکن اسرائیل فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں امریکہ نے 3.8 بلین ڈالر اسرائیل کو فوجی ساز و سمان کے لیے مہیا کیے اگر روس یوکرین اور اسرائیل فلسطین کا موازنہ کریں تو کچھ فرق نہیں لیکن امریکہ کا دوگلہ پن صاف ظاہر ہے اس کے باوجود کئی ممالک کی اقوام فلسطین کے حق میں ہیں ان کے نزدیک اسرائیل کا فلسطین پر ناجائز قبضہ بلکل قابل قبول نہیں آپ سروے کروا کے دیکھ لیں اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی حمایت میں کئی لوگ ملیں گے فلسطین کا سپورٹ بڑھتا جا رہا ہے یہ سب اللہ کا منصوبہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا اور یہ بھی جان لو کہ جتنی سخت آزمایش ہوتی ہے اس کا عجر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے 75 سال میں فلسطینی عوام کو جس طرح مارا گیا اس کا ہمیں افسوس ہے لیکن اس کے بدلے میں دنیا جان چکی ہے کہ اسرائیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا مجھے یقین ہے کہ فلسطینیوں کی اس آزمایش کے بدلے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور روز قیامت وہ تمام مسلمانوں کے بدلے زیادہ خوشحال ہوں گے کیونکہ وہ اس مقدس سرزمین کے لیے اپنے لہو کا نظرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہڑتے اللہ ان کی اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ اس جنگ سے ایک بات اور جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب فلسطینی ماں کے بچے شہید ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے اور بھی بچے ہوتے تو ہم انہیں اللہ کے راہ میں قربان کر دے دے ان باتوں کو دے کر کئی غیر مسلموں کو تجسس ہوا کہ مسلمان کیسی قوم ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور بالآخر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ایک اندازے کے مطابق پانچ سال میں اسلام قبول میں اسلام قبول کرنے والوں کی تدات پچاس سال کے مقابلے میں پچھتر گناہ زیادہ ہے اس کے علاوہ میڈیا کا کردار بھی واضح ہو گیا بی بی سی اور سین ان نے بھی اسرائیل جرائم کا دفاع کیا لیکن کئی لوگوں نے خود اس صورتحال پر غور کیا تو انہوں نے میڈیا کے جھوٹ کو بنقاب کیا انہوں نے بتایا کہ کیسے میڈیا پیسے لے کر جھوٹے بیانات کو پھلاتا ہے انہوں نے میڈیا کی منافقت کو ایاں کیا کئی لوگوں نے جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین کے حق میں پوسٹ کی تو اسے فورن ڈیلیٹ کروایا گیا اس دہرے میار سے مغرب کتنے ہی لوگوں کو جب کروا لے نتیجہ تن فلسطین کے حق میں زیادہ لوگوں کا حجوم دیکھنے کو ملا برطانیہ میں مقیم یہودیوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور بتایا کہ یہ یہودی نہیں بلکہ سہونی ہیں یہودی تعلیم یہ نہیں کہ آپ نہتے لوگوں کا قتل عام کریں یہ بالکل یہودیت کے برعکس ہے اسے کہتے ہیں کہ گھر والوں میں سے بول اٹھا کئی لوگ میڈیا سے متنفر ہو کر میڈیا کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ چکے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے لیے دعا کریں خاص طور پر رات کے آخری حصے میں ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں کیونکہ وہ تمام امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہیں اگر یہ بوجھ فلسطینی عوام نہ اٹھاتی مسجد اکسہ کو نقصان پہنچایا جاتا آخر میں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس جنگ کو روک دے اور اسرائیل کو تحس نحس کر دے یہ اس کے لیے کن کہنے کا موتاج نہیں لیکن وہ تمام امت مسلمہ کو آزما رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس جہاد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ